سیدنا مسیح اس قوم میں آئے ہیں جو قوم اخلاقی طور پر بدحال ہو چکی ہے جو قوم خدا کے قانون پر تعمل پیرا ہے کسی حد تک لیکن قانون کی پیچھے جو روح تھی جو سپرٹ تھی اس کو بلا چکی ہے یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں سیدنا مسیح اس قوم کے فریسیوں کو اس قوم کے فقیعوں کو یہ کہتے ہیں کہ بھئی تم تو سفیدی پھریوی قبروں کی معنی دو ظاہر میں تو تم بڑے خوشنما ہو لیکن اندر ہڈیوں کے ڈھانچے کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے تم اونٹ کھاتے ہو اور مچھر چھاٹتے ہو یعنی بڑے بڑے برائیاں تم کر لیتے ہو اور مچھنوں کے بارے میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں اتنے متنبع ہوتے ہو تو اللہ کی ہدایت کو تم نے پس پردہ ڈال دیا ہے تو بڑا دل نواز سیدنا مسیح کی پوری دعوت ایک طرح کا خلاصہ ہے یہ پہاڑی کا باز اس کے چند چیزیں میں آپ کے سامنے پڑتا ہوں اور پھر میں جانیں گے سیدنا مسیح نے کیا تنبیہات کی اور پھر سیدنا مسیح کی تنبیہ کا کیا نتیجہ اس قوم میں نکلا یہ بائبلی میں ہے سرمن آف تی ماؤنٹ جس کو کہا جاتا ہے ارشاد ہوا مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب نرم ہیں کیونکہ آسمان کی بادشاہی ان کے لیے ہے مبارک ہیں وہ جو غمگین ہیں کیونکہ وہ تسلی پائیں گے مبارک ہیں وہ جو حریم ہیں کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے مبارک ہیں وہ جنہیں راستبازی کی بھو کو پیاس ہے کیونکہ وہ سہراب ہوں گے مبارک ہیں وہ جو رحم دل ہیں کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے مبارک ہیں وہ جو صلح کرواتے ہیں کیونکہ وہ خدا کے بیٹے محبوب کہلائیں گے مبارک ہیں وہ جو راستبازی کے سبب ستائے جاتے ہیں کیونکہ آسمان کی بادشاہی یعنی جنت انہی کے لئے سیدہ مسیح فرماتے ہیں مبارک ہو تم جب لوگ تمہیں میرے سبب سے لانتان کریں اور ستائیں اور ترہ ترہ کی بری باتیں تمہارے بارے میں نہ حق کہیں تم خوش ہونا اور جشن مرانا کیونکہ آسمان پر تمہارا عجر بڑا ہے اس لیے کہ لوگوں نے پرانے زمانے کے نبیوں کو اسی طرح ستایا ہے تم زمین کا نمک ہو لیکن اگر نمک کی نمکین ہی جاتی رہے تو اسے کیسے نمکین کہا جا سکتا ہے تب وہ کسی کے کام نہیں رہتا سوائے اس کے کے باہر پھیکا جائے اور لوگوں کے پاؤں تلے رونا جائے یعنی تم زمین کا نمک تھے لیکن تم نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا تو اب تمہارا نتیجہ کیا نکلے گا پہلے تو یہ تھا کہ تم لوگوں کے لئے محبوب بنتے اب جب نمک اس قابل نہ رہے کہ اس میں نمکینی ہو تو پھر اس کو پھینک دیا جاتا ہے اور وہ پیروں کے نیجے رونا جاتا ہے بلکہ چراغ داں پہ رکھا جاتا ہے تاکہ وہ گھر کے سب لوگوں کو روشنی دے اسی طرح تمہاری روشنی کو لوگوں کے سامنے چمکنا چاہیے تاکہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر وہ تمہارے آسمانی باپ یعنی خدا کی تمجید کریں یعنی نیکی کی دعوت دینی چاہیے جب تک تمہاری زندگی شریعت کے عالموں اور فریسیوں سے بہتر نہ ہوگی تم آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگے اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جو فریسی ہیں جو اسٹیبلشمنٹ ہیں جو مذہبیت ہیں ان کو مقابل میں لاکر بتایا جا رہا ہے کہ ان سے بہتر ہوگے تو جنت میں جاؤ گا ان کی حالات پر مت جانا تو تو فرمایا جو کوئی اپنے بھائی کو گالی دیتا ہے وہ عدالتِ عالیہ میں خدا کے سامنے جواب بھی ہوگا تم سن چکے ہو کہ زنا نہ کرنا لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کوئی کسی عورت پر بری نظر ڈالتا ہے وہ اپنے دل میں پہلے ہی اس کے ساتھ زنا کر چکا اپنے مذہبی فرائض محض لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ کرو کیونکہ تمہارا آسمانی باپ تمہیں اس پر عجر نہ دے گا جب تم خیرات دو تو ڈھنڈورہ نہ پیٹا کرو جب تم روزے رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنا مو اداس نہ بناو ریاکاروں کی طرح عبادت خانوں اور بازاروں کے موڑ پر کھڑے ہو کے دعا مت کرو دعا میں رٹے رتائے جملے نہ دہراؤ اگر تم لوگوں کے قصور معاف نہ کرو گے تو تمہارا خدا بھی تمہارے قصور معاف نہ کرے گا اپنے لیے زمین پر مال و ذر جمع نہ کرو جہاں کیڑا اور زنگ لگ جاتا ہے اور چور نکپ لگا کے چورا لیتے ہیں بلکہ اپنے لیے آسمان پر خزانے جمع کرو جہاں کیڑا اور زنگ نہیں لگتا اور نہ چور نکپ لگا کر چوراتے ہیں کیونکہ جہاں تمہارا مال ہوگا وہیں تمہارا دل ہوگا سبحانہ بھی یعنی یہاں مال لکھو گے تو دل بھی دنیا میں ہوگا اللہ کیا مال بھیجواؤ گے تو وہیں پر تمہارا دل بھی لگا رہے گا کیونکہ جہاں تمہارا مال ہوگا وہیں تمہارا دل ہوگا عیب جوئی نہ کرو تاکہ تمہاری عیب جوئی بھی نہ ہو تاک چیزوں کتوں کو نہ دو اور اپنے موتی سوروں کے آگے نہ ڈالو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ انہیں پاؤں سے روند کر پلٹیں اور تمہیں پھار ڈالیں یعنی اچھی چیزیں کمزرک لوگوں کے سامنے رکھنے کی نہیں ہوتی ان کے سامنے مت رکھو جو تمہیں نقصان پہنچائیں اور فرمایا جھوٹے نبیوں سے خبردار رہو وہ تمہارے پاس بھیڑوں کے لباس میں آتے ہیں لیکن باطن میں پھاننے والے بھیڑیے ہیں تم ان کے پھلوں سے انہیں پہچان لوگے یعنی ان کی تعلیمات سے تم انہیں جان لوگے اور اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ کیسے اس زمانے میں جو بنی اسرائیل کے مذہبی لوگ تھے ان کے اندر یہ فتنہ بھی موجود تھا کہ جھوٹے نبیوں پیدا ہو رہے تھے تو اس قوم کو گمراہ کر رہے تھے